لیکن شریف مکہ کو انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا تھا صرف اس امید پر کہ ہم اس سے بغاوت کرائیں تو مرکزیہ کو امد کی تھی کس کی تھی خلاف سے عثمانیہ کی ترکوں کی اور حجاز میں ان کا نمائندہ شریف تھا تو شریف کو یہ بات سکھائی گئی کہ جب تک تم عرب ہو یہ ترک کون ہیں جو تمہاری نمائندگی کریں عربوں کو خود اٹھنا چاہیے اور یہ ان کو لالی دے کر کے عربوں کو اٹھنا چاہیے یہ خوش آمد کر کے کہ عربوں کو اٹھنا چاہیے مقصد ان کا کیا تھا بھیک کچھ آپ بھی جواب دے نا مطلب تاخلہ حضور توڑنا تو یہ بڑے بڑے حسین عنوان اختیار کیے جاتے ہیں حق کو مٹانے کے لئے یہ عنوان کہ عربوں کو اٹھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے عربوں میں پیغمبر کو پیدا کیا اب تم لوگوں نے ان ترکوں کو اپنا خلیفہ جو بنا رکھا ہے اس پر متوجہ کیا توجہ دائی کنوں نے انگریزوں نے بھئی اچھے یہ عربوں کے خیرخہ ہیں اچھے یہ پیغمبر اسلام کے خیرخہ تھے پیغمبر اسلام تو عربوں میں ہوئے اور تم ترکوں کے پیچھے لگے ہوئے اور اس وقت مسلمان ایک امت کے طور پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے سارے ممالک اسلامی جو تھے اور سارے ایک جنڈے تلے تھے انتظامی طور پر وہ اپنا اپنا کام کریں لیکن اوبر جنڈہ ایک تھا یہ نام خلافت کا تھا اور انگریز چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ خلافت ٹوٹے لیکن بیرونی دنیا میں جب کبھی عیسائیوں سے غیر مسلم دنیا سے یہودیوں سے جہاں کہیں تکر تھی وہ تو ترک لے رہے تھے کیونکہ خلافت عثمانیہ ان کے دم سے قائم تھی تو ترک تو ہر میدان میں خون اور آگ کی خودی سے کی نہروں سے گزر رہے تھے اور یہ کہ عرب ہیں ان کو خلافت کے لئے وہی سوٹ کرتے ہیں اور نہیں تو شریف مکہ کو یہ لالی دیا گیا ہندوستان کے مشہور شاعر دار اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ یہ شریف مکہ کون تھا یہ حاشمی تھا حضور کے خاندان سے شریف مکہ حضور کے خاندان سے تھا اس کو اٹھایا گیا کہ تم ترک لئے خلافت کام کر رہے ہیں اور تھا یہ حاشمی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بیجتا ہے حاشمی ناموس دین مصطفی کہ جو حضور کے خاندان کا ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ حضور کے نام کی ضد رکھے لیکن یہ حاشمی دیکھو بیجتا ہے حاشمی ناموس دین مصطفی خاک و خون مر رہا ہے ترک مانے سخت کوش اور یہ آگ کی آگ کے دریاؤں سے یہ گزر رہے ہیں کون ترک اور یہ حاشمی ہو کر یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو اس سے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہندوستان میں ڈاکٹر اقبال کی حمایت شریف مکہ کو آصل تھی یا ترکوں کو ترکوں کو آصل تھی اور ترکوں کی حمایت ترکوں کی حمایت کس لیے تھی یہ ایک چھوٹا سا نکتہ ہے میں اس پر بحث تو نہیں کروں گا لیکن اشارہ میں کیے دیتا ہوں کہ خلافت ایک مذہبی دینی نعرہ ہے یا کوئی سیکل نعرہ ہے کیوں جی یہ دینی نعرہ ہے نا میں اسلامی نعرہ ہے یہ کوئی غیر مسلموں کا تو نہیں لیکن ہندوستان میں جب تحریک خلافت اٹھی تو صرف ہندوستان کے مسلمان ہی اس کی حمایت میں نہیں تھے مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ وہ ہندو جو انگریز کے خلاف سے اور انگریزوں کو چاہتے تھے کہ وہ یہاں نہ ہوں ان کو کوئی حق نہیں کہ اتنے اتنے دور سے آ کر وہ ملک پر قبضہ کریں اور اٹھارہ ستاون کی جنگ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو مل کر لڑے تھے انہوں نے انہیں ہندو کے سامنے جن کے سامنے پیشن ہوں تھے یہی چیز تھی کہ انگریزوں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کریں جب شیخ الاندرحمت اللہ علیہ نے ترکوں کے حمایت کا اعلان کیا تو پوری ہندو قوم جو تھی ہندوستان کی اس کو اپنے ساتھ ملا دیا شیخ الاندرحمت اللہ علیہ کیا ایک بڑی تقریر دکھ بڑی تقریر وہ میں نے اپنی کسی کتاب میں درج کی ہے انہوں نے مخاطب کر کہا مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمانوں تم خیال نہیں کرتے کہ اتنی بڑی غیر مسلم قوم جو ہے وہ ایک خاص خلافت کے نام پر تمہارے ساتھ جمع ہے تو حضرت شیخ الاندرحمت اللہ علیہ کا نکتہ اس میں کیا تھا نیشہ نظر شیخ الاندرحمت اللہ علیہ انگریزوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک وسیطر ہندوستان کا تصور رکھتے تھے کہ اگر ٹرکی میدان سیاست میں اور دنوی سیاست میں اگر ٹرکی کامیاب ہوتا ہے انگریز اس کے مقابلے میں یا جرمان جو تھے انگریز اس کے مقابلے میں یا جرمی کے مقابلے میں مقابلے میں کام ہوتے ہیں تو پھر ہندوستان ایک وسیطر ملک ایک ہے ہندوستان موجود ایک ہے ہندوستان کو وسیع کرنا تو حضرت شیخ الاندرحمت اللہ علیہ کی سیاست تب میں یہ تھی کہ افغانستان کو اور پھر پرکی کو پھر ایران کو ان تمام علاقوں کو ایک بڑے طور پر ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں ایک صحیح ہندو کیا وہ ایک نہایت گہری تدویر کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ مسلمانوں تمہیں تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسا موقع ہے کہ اتنی بڑی قوم ہندوستان کی خلافت کا مسئلہ جو ایک مذہبی مسئلہ ہے اسلامی مسئلہ ہے دینی مسئلہ ہے اللہ تباک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو ان کے ساتھ کر دیا جتنے بھی مشکلات پیش آئیں کہ ہندوستان میں ہندووں کی اکثریت ہے اس کا علاج شیخ الہدرہ مطلع لینے تو اپنے طور پر کچھ سوچا ہوا تھا لیکن افسوس کہ لوگ کوئی قدر نہ کر سکے اور سمجھ نہیں سکے اگر وہ اس وقت سمجھ لیتے تو آج کے جتنے بھی نزاد پیدا ہو رہے ہیں کوئی نزاد پیدا نہیں ہوتا اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا تاریخی طور پر مولانا حضرت شیخ الہدرہ رحمت اللہ علیہ کے آخری ختموں میں جو مارٹا کے آنے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں دیئے اور پھر جو تاریخ اعزادی کے دن میں انہوں نے تقریر کی وہ چھپیوی موجود ہیں اور میں سیال شریف کی گدی کو خیال تحسین ادا کرتا ہوں اس وقت سیال شریف کی ایک گدی تھی جنہوں نے کھل کر کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کے مسئلے میں جو موقع اکٹیار کیا ہے اور ہندووں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اس میں ہم ان کے فتوے پر دست کرتے ہیں یہ بھی تحریر موجود ہے سیال شریف سے عمر بالمعروف کے طور پر اس وقت ایک رسالہ شاہیہ ہوا تھا وہ میرے پاس ہے جس میں کہ انہوں نے حضرت کو خیال تحسین ادا کرتا ہوں یہ بات صاف طور پر کہی ہے سو میں ارض کرتا ہوں کہ یہ وقت حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کے مناقب فضائل اور ان کی خدمات اس کا نہیں میں لانا چاہتا ہوں آپ کو اس نکٹے پر کہ وہ اسیر مارٹا کیسے ہوئے ہیں تو کسی کے نام پر آپ کا اشتہار ہے اور اسی کو جانا ضروری ہے تو میں نے حضرت کا سیاسی موقع وہ آپ کے سامنے پیش کیا وہ ہندوستان کو یہ نہیں رکھنا چاہتے تھے اتنا ہی بلکہ وہ وسیطہ ہندوستان بنانا چاہتے تھے آپ بے شک اس نظریہ کا تقابل کرتے رہیں کہ ہندوستان کو وسیطہ کرنا چاہیے یا ہندوستان کے اندر تقسیم کرنی چاہیے شیخ النظر کی نظر کہاں پہنچی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہندوستان میں شریف کے ساتھ کون اٹھا ہندوستان میں شریف کے ساتھ کون اٹھا اور ترکوں کے ساتھ کون اٹھے جو ترکوں کے ساتھ اٹھے ان کو کہا جاتا ہے ہامیان خلافت اور جو شریف کے ساتھ اٹھے وہ ہیں مخالفین خلافت اب خلافت کا مسئلہ ایک اصولی درجہ اختیار کر گیا جس نے ہندوستان میں آل سنت والجماعت مسلمان جو تھے ان کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے کچھ منکرین خلافت ہو گئے اور کچھ ہامیان خلافت ہو گئے اب مسلمانوں کو بھی چاہیے سوچنا کہ یہ جو تقسیم ہوئی آل سنت والجماعت کی یہ کہاں سے ہوئی اس کے پیچھے یہ سیاسی محرکات تھے یہ چند مسائل نہیں تھے رہا توجہ کریں دنیا میں مسلمانوں کی خلافت ترکی خلافت کے نام سے قائم تھی اور آستانہ ترکی اشب مرکز تھا اس کے خلاف کام کو چلانے کے لیے شریف مکہ کو استعمال کیا گیا اور اس کو کہا گیا اس کو کہا گیا کہ خلافت جو ہے وہ عربوں کی ہونی چاہیے یہ ترکوں کی خلافت کیوں یہ تو عرب نہیں ہیں اور اس کے لیے ہندوستان میں جو علماء اٹھے انہوں نے پھر ایسی کتابیں لکھیں کہ جی حضور کا تو رشاد ہے اللہ امت من قریش کہ جو خلافاء ہوں وہ عرب ہوں خلافاء عربوں میں سے ہو یہ غیر عرب کیسے اور یہ تحریک کس انوانج اٹھائی گئی اس رسالے کے نام ہے دوام العیش دوام العیش فی ان الائمت من قریش تو ایک تحریح چلائے گی پوری کہ یہ عرب نہیں ہے عرب نہیں ہے عرب نہیں تو جو لوگ باتوں میں آ گئے انہوں نے ان کی مخالفت اور اس کے نتیجے میں خلافت کا جھنڈا گر گیا اور پھر اسرائیل جاتا ملک پیدا ہوا کس طرح اس کے نتیجے پیدا ہوا یہ اس کی بیعث کا وقت نہیں تو جب اندازہ ہو رہا تھا نا کہ شریف بغاوت کرے گا اب بھی بغاوت کی نہیں جب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بغاوت کرے گا تو شیخ حلید اُس وقت حجاز پہنچے ہوئے تھے یہ کس عنوان سے وہاں گئے تھے حاج کے عنوان سے جو خدام تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی عنوان سے گئے تھے جب ترکوں کو خبریں پہنچیں کہ یہ شریف بغاوت کرنے والا ہے تو ان کو یہ تو پتا تھا کہ شریف کی طاقت نہیں کہ وہ خلافت کا مقابلہ کر سکے اس کے پیچھے اس کے پیچھے برطانیہ کی پوری طاقت ہے اور انگریز کیونکہ ہندوستان کے حکمران ہیں وہ ہندوستان سے اپنی پوری کمک اور پوری مدد بھیجیں گے شریف کو اور جو آخری مارکہ ہوگا اس میں معلوم نہیں کون جیتے کون نہیں تو ترکوں نے شریف جب وہیں تھا ابھی بغاوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو انہوں نے حجاز کے گرد فوجی مورچے پہلے ہی بنا لیے کہ جب بغاوت کی آگ حجاز سے اٹھے گی تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو چھوڑی دینا انہوں نے اپنی حکومت و اقدار کو قائم رکھتے ہوئے یہ فوجی مورچے بنا لیے اگر انگریز نہ مدد کرتے ہیں شریف کی تو ناممکن تھا کہ وہ ترکوں پہ شریف غالب آسکے ایک بات تھوٹی تھی جانے کہ بغاوت کا اعلان کب ہوا حضر شاہ علیہ الرمت اللہ علیہ نے جو حج کیا وہ تو تیرہ سو تیتی میں کیا تھا اس کے بعد بھی وہ وہیں رہے وہیں رہے انور پاشا جمال پاشا ان سے ملاقاتیں اور مشورے اور ان کے لیے ملنا اور خلافت کے لیے کچھ تجاویز دینا کچھ ان کے پیشے نظر ہوگا تو وہ تیرہ سو تیتیس میں حاج کے بعد واپس نہیں ڈوٹے کہ تیرہ سو چوتی آگیا تو شریف کی بغاوت کا اعلان کب ہوا میں تاریخ بتاتا ہوں لیکن شرط سے کہ آپ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں گے نا گیارہ شابان گیارہ شابان کو ساری کے وقت اس نے اعلان کیا کہ جہاں جہاں ترک حکومت کے نشان ہیں ان کو سب کو مٹا دو پیشے کر دویں اور یہ جو مورچے بنے ہوئے تھے ترکوں نے پہلے بنائے ہوئے تھے پھر دونوں طرف سے گولہ باری باقاہدہ ہوئی تقیباً ڈائی مہینے تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں حکومت کس کی ہے کس کی نہیں تو یہ اعلان بغاوت کا کب ہوا گیارہ شابان کو اس کے بعد سے گیارہ کا عدد پورے ہندوستان میں جو خلافت کے مقابلے کے تھے انہوں نے متبرک بنا لیا گیارہ کے یہ منحوس ادا کہاں سے شروع ہوئی خلافت کی بنا گرانے کے لئے تو کون تھی تاریخ تھی یہ کہتے ہیں دی شابان میں کہتا ہوں نا شابان ساتھ کہو گیارہ گیارہ شابان بتائیے اب گیارہ کو چھپانے سے وہ چھپائیں آپ کو چھپائیں گیارہ شابان کو اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور ترکوں نے مقابلہ کیا اس مقابلے کے دوران میں حضرت مولانا خلیل عامل صاحب محدد سارمپوری انہوں نے سمجھا اب مجھے ہندوستان واپس چرے جانے تاہیے یہ حالات ایسے خطرناک ہیں کہ امن کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہ سکتے تو حضرت مولانا خلیل عامل صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے ایک سال پہلے سے اور وہ جس مارکے میں تھے وہ ایک مارکہ بھی اور ہے اس کا موضوع سے تعلق نہیں بلہ میں بیان کرتا انہوں نے کہا ہم تو ہندوستان چاہتے ہیں وہ تو جہاد پر بیٹھ کے اور جس دن انہوں نے جانا تھا تو حضرت شیخ الاندر عامل اللہ علیہ ان کو الوضا کہنے بھی گئے لیکن حضرت شیخ الاندر عامل اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں حکومت جو ہے وہ آپ کے سخت خلاف ہو چکی ہے اور آپ کے لئے بہتری یہی ہے کہ اب یہی رہیں ہندوستان میں نہ رہیں ایک چھوٹی بات میں کہتا ہوں پھر میں بات ختم بھی کرنے کوش کروں گا لمبی بات نہیں جنگیں جنگیں عظیم جنگیں عظیم کتنی ہوئی ہیں دو ایک پہلی اور ایک پچھلی پہلے جنگیں عظیم میں کبھی ایک نکتہ ہے دوسری جنگیں عظیم کبھی ایک نکتہ ہے ذرا غور کیجئے کہ پہلی جنگ عظیم یہ وہ وقت ہے کہ جب شریف مکہ نے بغاوت کی حضرت شیخ علید وہاں پہنچے ہوئے تھے اور حضرت شیخ علید اس سے پہلے ہندوستان میں خلافت کی آواز لگا گئے تھے اور خلافت کا مطلب کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان بلکہ ان کے ساتھ دوسرے بھی مل کر ترکی خلافت کی حمایت میں اٹھیں اور بین الاقوامی مقابلے میں اور بین الاقوامی مارکہ میں ہندوستان کا یہ رول ہو کانٹیبیشن ہو اب یہ آواز چونکہ شیخ علید نے لگائی تھی گو وہ حجاز گئے تھے حج کے نام سے تو انگریز حکومت نے اپنے طور پر تیک کیا تھا کہ شیخ علید جب واپس آئیں وہ ان کے لئے سغد سغد کاروائی کریں جو بھی وہ کر سکتے تھے صاحب شیخ علید نے یہ فیصہ کیا کہ اس وقت جانا مناسب نہیں اور جب جنگ کے حالات ہوں تو مہنگائی تو بہت ہو جاتی ہے تو جنگ کے حالات یعنی ادھر شیخ مکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور اسے ترکی خلاف والے کہتے تھے کہ ابھی تک ہماری حکومت ہے تو آئینی طور کا حکومت وہاں ترکی کی تھی لیکن بغاوت کا یہ دور تھا تو مہنگائی بہت ہوگی حتیٰ کہ طائف میں جو لوگ جاتے ہیں اور باغوں میں رہتے ہیں ہوا اور تھنڈے موسم کے لئے ان کو کہہ دیا گیا کہ اب یہاں بیٹھے ہوئے تو میں روٹی نہیں ملے گی شہر منتقل ہو جاؤ بہت مہنگائی ہو گئی تھی تو حضرت شیخ الانبی اس وقت وہاں طائف میں ٹھہرے تھے ان کو بھی شہر آنا پڑا اور حکومت ترکی نے ان کو کہا کہ آپ اگر ہندوستان جانا چاہیں تو ہماری حکومت کی طرف سے کوئی مضاحمت نہیں ہوگی لیکن شریف کی طرف سے اگر کوئی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو حضرت شیخ الاندرامت اللہ علیہ نے وہاں جب وقت گزارا اب اس بات پر آئیں کہ خلافت جو ہے وہ عربوں کی ہونی چاہیے یا شریف کی ہونی چاہیے اس پر جب شریف کھڑا ہو گیا تو جو علماء مکہ کے اور مدینہ کے اندر تھے انہوں نے کیا کرنا تھا کوئی اندازے سے میں تاریخی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اندازے سے بات کہیں کہ جو علماء مکہ اور مدینہ میں تھے اور وہاں شریفی بات چاہ رہی تھی گروہ ابھی تک جھنڈا خلافت کیا تھا ابھی تک گرا نہیں تھا چند دنوں میں گرنے والا تھا اس وقت ان علماء نے جن کے پاس طاقت نہیں جن کے پاس کوئی سیاسی قوت نہیں ان کا کردار کیا ہو سکتا وہ یہی ہوگا نا کہ شریف مکہ کی محالفت نہ کریں انہوں نے ان سے تو شریف مکہ نے دست کرا لیے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یہ ایک آئینی حکومت ہے ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ سرزمین حجاز ہے جہاں حاج کے عنوان تھے عمرے کے عنوان تمام دنیا کے مسلمان آتے ہیں شریف کو ہی پتا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر میرا سکھا کہ میں حاکم ہوں حجاز کا یہ بات کیسے چلے گی اور ترکی خلافت ختم ہو گئی ہے یہ بات کیسے چلے گی مقامی اور امانے تو دست کر دیئے لیکن اس کو بتایا گیا کہ ایک مولوی جو ہندوستان کا بڑا مولوی آیا ہوا یہاں جب تک وہ دست نہ کرے جب تک وہ دست نہ کرے اس وقت تک عالم اسلام میں پوری دنیا میں تیری بات نہیں چلے گی لوگوں نے بات پہنچا دی تو اب حضرت شیخ الاندرہ مطلع اللہ کے پاس ساری سرکاری مشینری انہوں نے گیرہ ڈال دیا اور کہا کہ جی آپ حکومت کو تسریم بنیں اس وقت اس مرد مجاہد نے مرد اہن بن کا کہا کہ میں اس پر دست کرنے کے لئے تیار نہیں میں اس پر دست کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس کی پاداش میں ان کو مارٹا پہنچا دیا گیا جہاں وہ تنہائی میں قید رہنے رہے اور غرض کیا دی اس قید کی کہ شریف مکہ کے ساتھ جو انگریز سے ان کو پتہ تھا کہ ابھی ترکوں ابھی نہیں جرمنوں کی اور ہماری جنگ یعنی جرمنوں کی اور انگریزوں کی جنگ جاری ہے پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے اس وقت تو ان کا خیال تھا اگر یہ مولانا محمود ارسان ہندوستان چلے گئے تو وہاں کے مسلمان سارے کے سارے جو ہیں ان کو لے کر یہ ٹرکی کی حمایت میں نکلیں گے تو وہی وسیطہ ہندوستان کا جو تصور ہے وہ امری شکل نہ پا لے انہوں نے آفیتیزی میں دیکھی کہ ان کو ہندوستان نہ جانے دے ان کو مارٹا میں قید کر لیا گیا تو اتنی کہانی ہے کہ قید مارٹا میں کیوں کیے گئے ہندوستان کیوں نہیں ان کو آنے دیا گیا اور کس لیے کیے گئے تاکہ ہندوستان میں یہ جا کر جرموں کی حمایت میں یا ترکوں کی حمایت میں یہ آگ نہ بڑھکائیں تو ان کو کتنا عرصہ رکھنا تھا قید میں انہوں نے مارٹا میں پھر کچھ اندازے سے کچھ کیاست سے بات کرو نا اتنا عرصہ ہی رکھنا تھا جتنا عرصہ کے جنگ جاری ہے جب جنگ عظیم اول جتنا عرصہ جاری رہے گی یہ یہاں رہیں تاکہ مسلمانوں کو ترکوں کی حمایت میں اور پھر جرموں کی حمایت وہ نہ کھڑا کر سکیں اور جب تیہ ہو جائے کہ جرمن شکر سے کھا گئے تو پھر ان کو ریاہ کر دیں ہندوستان بھیج لیں تو اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا اس وقت آپ کی توجہیں صرف دلائے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہ ہوئے ان کو جو استقامت دی تو رب والناللہ کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں پر استقامت والا کوئی بھی ہوتا ہے جو سوڑھ جائے تو حضرت شیخ الاندرامت اللہ جو وہاں ڈٹ گئے اور انہوں نے مارٹا کی اسحارت کو قبول کیا لیکن اپنی بات پر ڈٹے رہے اب جب وہ رہا ہوئے تو رہا اس لیے ہوئے کہ جنگ ختم ہو گئی تھی اور انگریز کو وہ خطرہ نہیں رہا تھا تو جنگ عظیم اول میں فتوے پر دست نہ کرنا یہ بنا تھی مارٹا میں قید کی جانے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت کو اتنی استقامت اور استقامت آف فرمایا کہ اپنے ابھی تاریخ ان کے نام سے روشن ہے مجتہد لوگ مر نہیں سکتے مجتہد لوگ مر نہیں سکتے وہ فقط راستہ بدلتے ان کے نقشے قدم سے صدیوں تک مندلوں کے چراغ جلتے حضرت شیخ الاندر احمد اللہ کو رہا کیا گیا وہ پھر اندوستان آگئے یہ کیا ہے جنگ عظیم میں جنگ عظیم اول میں انگریزوں کہنے پر یا شریف مکہ کے کہنے پر دست نہ کرنا اس کے انتیجہ کیا مارٹا کی اثارت یہ جنگ عظیم اول ہے اب جنگ عظیم ثانی کی بھی ایک بات کہتے ہیں جلتے جلتے جنگ عظیم جب دوسری ہوئی اس وقت پھر انگریزوں کو خوف تھا کہ اب جرموں کے ساتھ پھر ہماری جنگ شروع ہوئی ہے تو ہندوستان میں پھر ہمارے خراب بغاوت نہ ہو کوئی تحریک نہ چلے اس وقت شیخ اسلام حضر مولانا سید حسین مدیرہ مولانا انہوں نے پھر اپنا فتوہ دیا کہ انگریز کی فوج میں اس کی حمایت کے لئے برتی ہونا اور جان دینا یہ جائز نہیں انہیں بلایا گیا پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے انہوں کا کہاں میں نے کہی ہے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے حضرت نے فرمایا یہ تم جانو میں جبان سے چلا تھا بیان دینے کے لئے تو کفن ساتھ لے کر آیا ہوں مجھے یہ اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم سزا کیا دیتے ہو میں نے دونے بات تو میں آپ سے توجہ دوں کہ جنگ عظیم اول میں فتوہ شریف مکہ کی حمایت میں اور خلافت کے خلاف کس نے نہ دیا شیخ الہند نے اور دوسری جنگ عظیم میں کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا اور جان دینا اس کے لئے یہ جان ایسی ہے کہ جب بھی دی جائے خدا کے نام پر دی جائے اور جان تو جانور کی بھی جب لی جائے تو خدا کے نام کے بغیر نہیں آپ جب جانور کو بھی زوا کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر جب جانور کی جان بھی اللہ کے نام کے زوا کسی پر نہیں جاتی تو انسان کی جان کیسے جائے تو حضرت اس بات پر ڈٹ گئے ہم الحمدللہ بڑی سرخ روئی سے تمہا نینے سے قلب سے اعلان کرتے ہیں کہ جنگِ عظیمِ اول میں بھی حق کا جنڈہ اٹھانے میں ہمارا حصہ ہے اور جنگِ عظیمِ ثانی میں بھی یہ دو ہی جنگیں ہیں جنہوں نے تاریخِ ہند میں اپنا ایک اہم مقام چھوڑا ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شانو نے یہ جو موقع دیا کہ ان اللہزین قالو ربون اللہ جو لو کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے سو مستقامو پھر وہ اس پر کھڑے رہتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو جو ڈٹنے والے کون ہیں ڈٹنے والے کون ہیں ان کی ایک پوری تاریخ ہے تو آپ حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دینیات کا علم کتاب و سنت کا علم آپ کو دیا اور عمل کی دولت بھی دی لیکن کچھ اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھیں تاریخ کا علم قوموں کو اٹھاتا ہے قوموں کو بناتا ہے قومیں بنتی ہیں جب ان کو کنچھ تاریخ کی خبر ہو اور غلولے تیز ہوتے ہیں تازہ ہوتے ہیں جب ان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو ہماری تاریخ الحمدللہ اس اعتبار سے بہت روشن ہے آج ہم حضر شیخ علند رحمت اللہ علیہ کہ اس عظم کو اور اس یقین کو دوراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ علند نے جب وہ فتح پر دست نہیں کیے اور مارٹا میں قید ہوئے تو وہ ہندوستان کے ہی شیخ رہے یا دنیا مراتی اندار پر دست نہیں کیا کہ حضرت اور Bou